حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہازہی الاداہی یہ ان قربانیوں کا فلسفہ کیا ہے؟ ماہازہی الاداہی کہ یہ ہم یعنی اتنے جانور زبا کر دیتے ہیں پلے پوسے جانور یعنی صحابہ کا یہ ماہ سے سوال کرنا یہ انکار کے لیے نہیں تھا کہ ہم نہیں کریں گے ہمیں سمجھاؤ تو پھر کریں گے مطلب یہ تھا کہ ہم کر رہے ہیں ہم کریں گے لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے باقی جو آپ نے فرمایا اس میں تو ایک فیصد بھی انکار نہیں نہ اس کے سامنے کوئی ہماری اپنی رائے ہے وہ ویسے ہی ہے جو آپ نے فرمایا لیکن ہم سے جب کوئی پوچھے گا تو آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ جب ہمیں پھر پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا تو قیامت تک آپ کی زبان کا بتایا ہوا تو نہیں ملے گا تو آپ ہمیں بتا دیں ہم آگے بتا دیں گے تو ما حاضی الاداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں یعنی یہ صحابہ کا سوال ان حالات کے پیش نظر تھا جو پرویز نے غلام عمد پرویز ایک نام نے ہاتھ ہوا ہے ایک فتنہ اس نے اور دیگر اس طرح کے کئی لوگ بعد میں اب پیدا ہوئے یعنی یہ جو کچھ ہونا تھا کہ اول تو ہیوانات جو ہیں ان کی افضائشی بڑی معاشرے میں محدود ہو گئی ہے عبادی بڑی برگ گئی ہے ہیوان تھوڑے سے ہیں اور پھر انسان کو مختلف مواقع پر گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ہی موقع پر اتنا زبا کر دیا جائے تو یہ پھر انسانی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی یعنی یہ چھوٹی چھوٹی عقلوں کے جو بعد کے سوالات پیدا ہونے تھے ان کے جوابات کے لیے شہابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خود ہی اس وقت سوال کر لیا تو سب سے پہلے فرمایا سننا تو ابیکم ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس سے آگے گنجیشی نہیں جب کہا جائے کہ یہ اللہ کے عظیم پیغمبر کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے تو جو اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے وہ تو ہر مومن آنکھیں بند کر کے کرے گا کہ یہ تو اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے تو مقصد ہے تمہیں اللہ پہلوں کی سنتوں پہ چلانا چاہتا ہے اور کس مقصد کے لیے کہ وہ عالی درجے تک پہنچے تم اگرچہ وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتے تو جو خلیل کی اداؤں میں رنگا ہوا ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے تو اس بنیاد پر تم اللہ کے پیارے بن جاؤ اس لیے تمہیں یہ سنت ابیکم ابراہیم اس سنت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے پھر آگے ایک سوال کیا قالو صحابہ نے کہا فَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ سوالی اکرم سوالی اکرم سوالی اکرم سوالی اکرم